بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہیں امید ہے خیریت سے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج جو میں ریسپے لے کر رہی ہوں تو وہ ہے قیمہ شبلہ آج میں منا رہی ہوں قیمہ اور شبلہ مرچ تو اس کے لئے سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے ہوگا قیمہ آدھا کلو قیمہ ہے یہ میں نے بیف کا لیا ہے آپ چاہیں دو مٹن کا لے سکتے ہیں پانچ ادت پیاز ہیں درمیانے سائز کی زیادہ بڑی نہیں ہے اس کو سلائس میں اس طرح سے کٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں لوں گی ہاف ٹی سپون زیرہ ایک ٹی بل سپون ادھا کلسن کا پیسٹ یہ میں لے لوں گی اور اس کے ساتھ ہی دو درمیانے سائز کے ٹماتر وہ میں نے کٹ لیا ہے ایک پاو کے قریب شملہ میٹھ لے لیں پانچ ادت ہری مٹچے لے لیں اور یہ چلی ساوس لوں گے میں تھوڑا سا دو ٹی بل سپون کے برابر چلی ساوس جائے گا اور اس کے علاوہ جائے گی حلدی ہاف ٹی سپون کاری میٹھ پاوڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ایک ٹی سپون دو ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر اور ایک ٹی بل سپون جائے گا چاٹ مسالہ اور اس کے علاوہ تیل ایک کپ اور نمک اس میں ڈالیں گے لاسٹ میں تو چلیائے تیاری کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں ڈالوں گی ایک کپ تیل تیل جب تھوڑا سا ہمارا گرم ہو جائے گا تو اس میں میں ڈال دوں گی چیرہ اور اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی پیاز جو میں نے کٹ لیا تھے سلائس میں باریک کٹے ہوئے پانچ ادد پیاز ڈال دوں گی اب میں اس کو پیازوں کو کروں گی تھوڑا سا فرائی لائٹ گولڈن ہونے تک آپ چاہیں تو مٹن میں بھی لے سکتے ہیں اور ہاتھ کا بھی لے سکتے ہیں میں نے جو قیمہ لیا ہے بیف کا لیا ہے اور مشین کا لیا ہے باریک تو آپ جو ہے اپنے مرضی کے مطابق لے لیں مٹن کا لے لیں ہاتھ کا لے لیں مشین کا لے لیں یہ ہماری پیاز ہو گئی ہے لائٹ گولڈن اب میں اس میں ڈال دوں گی قیمہ جو میں نے دھو کے رکھ لیا تھا اور اس کا پانی بھی نکال لیا تھا بلکل خوشک تو اس کو میں فرائی کروں گی اب میں اس کے اندر ڈالوں گی مسالے تمام پیسٹ اور ساتھ ہی ڈال دوں گی میں حلدی لائل میٹ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر ساتھ میٹ ڈال دوں گی میں چاٹ مسالہ یہ جو میں نے ایک لے لیا تھا یہ سارے مسالے ڈال دوں گی کالی میٹ پاورڈر کو اور گرم مسالے کو ابھی ہم ڈالیں گے یہ میں بعد میں ڈالوں گی یہ تمام مسالے ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس کو ملاؤں گی پھر اس کے بعد میں ڈالوں گی ٹاماتر جو کٹ کے رکھے تھے دو درمیانے سائز کے یہ ڈال کے میں اس کو بھونوں گی تاکہ یہ قیمہ بھی ہمارا چی طرح سے بھون جائے اس میں سے جو پانی نکل رہے وہ خوشک ہو جائے گوش میں سے جو پانی نکلتا ہے اور ٹاماتروں میں سے تو یہ پانی نہ چھوڑ دیں اور خوشک ہو جائے یہ بھون جائے اور مسالہ بھی ہمارا بھون جائے اس طرح سے یہ مسالہ ہمارا بھون گیا ہے گوش کا پانی خوشک ہو گیا ہے ٹاماتروں کا بھی پانی نکل گیا یہ آئی لانے لگا ہے اوپر اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی اگر آپ مٹن کا قیمہ لیں گے تو اس میں ایک گلاس جائے گا اور اگر آپ ہاتھ کا قیمہ لیں گے بیف کا یا مٹن کا تو تھوڑا سا پانی اس میں زیادہ ہی جائے گا یہ مشین کا ہے تو جلد ہی فوراں ہو جاتا ہے گل جاتا ہے تو اس میں پانی کم پڑے گا ڈیڑھ گلاس پانی اس میں پڑے گا اگر آپ ہاتھ کا قیمہ لیں گے تو دو گلاس پانی کو بڑھا کے دو گلاس کر لیں دو گلاس جائے گا یہ پکنا شروع ہو گئے اب میں اس کو درمیان یہاں پہ ڈھک کے پکاؤں گی 20 منٹ تک 20 منٹ کے لئے اس کو پکنے دیں گے 20 منٹ ہو گئے ہیں ہمیں اسے دیکھ رہی ہوں اس میں تھوڑا سا پانی ہے اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے اس میں کالی مرچ پاورڈر اور گرم مرسالا پاورڈر جو بینے لئے تھا اب ڈال دیں گے اس کو ملا لیں یہ پانی تھوڑا سا ہمارا اور خوشکو رہے تھوڑا ہی سا پانی بچائے یہ خوشکو جائے گا ابھی پکنے میں اور ساتھ میں میں لے لوں گی دو ٹیبل سپون جتنے چلی سوس لے لیں آپ کوئی سا بھی لے لیں اتنے اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں تاکہ اس کا آئل اوپر آ جائے اچھا یہ جو ہری مرچیں میں نے لی تھی یہ اس طرح سے شرملا مرچ جو ہے اس کو اس طرح سے کٹ لیں گے چکو چکو سے پیس کٹ لیں گے زیادہ بڑے نہیں ہو زیادہ چھوٹے بھی نہ ہو تو بس اس طرح سے ہی کٹ لیں گے یعنی ایک شرملا مرچ میں سے آپ چار لمبائی میں چار ٹکڑے کریں اور پھر اس کے بعد اس کو چکو چکو ٹکڑے کر لیں اور یہ میں ڈال لیں ہوں نمک ایک ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال دیں اور یہ جو میں نے ہری میٹچے نہیں تھی اس میں اس طرح سے میں کٹ لگاؤں گی اس طرح سے کٹ لگا لیں ہری میٹچوں میں یہ ایک سائٹ سے بس کٹ لگ جائے گا یہ میں ڈال دوں گی ہری میٹچے پہ اس میں یہ ہمارے دیکھیں میں اوائل اوپر آگیا ہے یہ مسائلہ بھون گیا ہے ہمارا ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں شملا میٹچ بھی ہری میٹچ بھون گیا ہے آپ چاہیں تو ٹیل ٹوڑا سا اور ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ٹیل اتنا ہی کافی ہوتا ہے یہ دیکھیں اوپر آ رہا ہے ٹیل مسائلہ بھی بھون گیا قیمہ بھی پورا بھون گیا ہے پانی ہی اس کا خشک ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی شملا میٹچ جو میں نے ایسے کٹ کر لی تھی اور اس کو ایک منٹ تک فرائی کروں گی اور اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک کپ پانی اور تھوڑا سی میں نمک ڈال رہی ہوں ٹیسٹ کیا تھا میں نے نمک تھوڑا کم تھا اور ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں ایک کپ پانی اس میں جائے گا اور درمیانے سائز کا کپ لے لیں اور وہ ایک بھر کے اس میں پانی ڈال دیں اور اس کو بلکل ہلکی آنچ پر ایک منٹ تک کے لئے پکا لیں ایک سے ڈیڑھ منٹ پکا لیں اس کو یہ پکے گا ہلکی آنچ پر بلکل ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ایک منٹ ہو گیا ہے میں کھول کے دیکھ رہی ہوں یہاں بس ہو گیا ہے بلکل ڈن کیونکہ یہ شملہ میٹھ ہیں یہ فورا نہیں نرم ہو جاتی ہیں تو اس کو بلکل نرم بھی نہیں کرنا ہے اور زیادہ پکانا بھی نہیں ہے بس ہلکا سا ایک منٹ کے لئے دم دینا ہے یہ ہو گیا ہمارا حصالن تیار بلکل اب میں اس کو نکال رہی ہوں چولہ میں نے کر دیا بن یہ ہماری ڈیش ہو گئی تیار آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ میں مجھے بتائیں یہ آپ کو کس طرح لگیے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور اس کے ساتھ ہی میں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہی ربطہ کے لئے اللہ حافظ